تو ایک بار پھر کپل شرما کی کالی کرتو تائی سامنے پوٹا ایک سینئر ایکٹر کا ایسا گصہ کی کپل شرما کو دکھا دی اوقات بتا دیا ہے اس دنیا کا سب سے بتمیز گھٹیا انسان تو آخر کپل شرما نے ایسی کونسی شرمنات خرکت کر دی کی مل گئی یہ اپادی آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیارا سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اس لئے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو دوستوں اس پر معاملہ بڑا دلچسپ ہے جہاں ایک طرف کپل شرما خود کو زمین سے جوڑا بتاتا ہے وہیں دوسری طرف فلم انڈسٹری کے ہی وین یعنی مکیش کھننا نے ایک ایسا دھماکہ کر دیا کی پوچھئے مت مکیش جی کا کہنا ہے کہ کپل شرما کے جتنا بتمیز انسان اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوا ہاں جی آپ نے صحیح سنا مکیش کھننا جی نے بتایا کہ ایک آواز شوک کی دوران وہ اگدم شاہی تھاٹ بات سے بیٹھے تھے اور تب ہی کپل شرما جو اس میں نیا نیا چمکہ تھا بڑی سٹائل سے آ کر مکیش جی کے پاس بیٹھ گیا اب آپ سوچ رہیں گے کہ کپل نے آتے ہی مکیش جی کو سمبان کے دو شبد کہیں ہوں گے لیکن یہاں تو پورا کھیل اُلٹا ہو گیا کپل نے مکیش جی کو گھاس تک نہیں ڈالی اب بھائی ساہب یہ بات مکیش جی کو راست نہیں آئی مکیش جی بولے میں تو انڈسٹری کا پرانا کھیلاری ہوں جب کپل کا شو نہیں تھا اس کا نام و نشان نہیں تھا تب سے لوگ مجھے جانتے ہیں لیکن یہ نیا لانڈا میری طرف دیکھا بھی نہیں یہ کیا بتا میزی ہے یہ تو سیدھا سیدھا اپمان ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں مکیش کھننا کو کپل کے شو سے بھی دکت ہے مکیش جی کے حساب سے کپل کا شو فوہر ہے اور خود کپل اس سے بھی بڑا فوہر تو اس پورے معاملے میں آپ کس کو صحیح مانتے ہیں کپل شرما کو یا مکیش کھننا کو کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیک کر اپنا پیاروں سپورٹ بھی ضرور دکھائیں بچن پریوار کافی دنوں سے چلچاں میں بنا ہوا ہے جہاں ایک طرف جائے بچن صدن میں سباپتی جگدیب دھنکر سنگ بتمیزی کر کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ٹرول ہو رہی ہیں وہیں دوسری طرف اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کافی دنوں سے ابھیشیک اور اشورے کے بیچ انبند چل رہی ہیں اور دونوں ہی جلدی طلاق لینے والے ہیں کچھ دنوں پہلے ابھیشیک بچن کا ایک پیک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں وہ یہ کہتے دکھ رہے تھے کہ وہ اور اشورے طلاق لینے والے ہیں حالانکہ بعد میں طلاق کی خبروں پر ریئے کرتے ہوئے ابھیشیک بچن نے اسے افوا بتایا تھا ابھیشیک بچن نے بھلے ہی طلاق کی خبروں پر چپی توڑ دی ہو لیکن اشوریا نے ابھی تک اس ماملے میں چپی نہیں توڑی ہے ایسے میں ابھی بھی کچھ لوگ طلاق کی خبروں کو لے کر ترہ ترہ کے دعوے کر رہے ہیں وہیں اس بیچ امیتاب بچن نے شادی شدہ کپلز کو ایک بڑی ایڈوائز دے دی ہے جسے لوگ ایشوریا اور ابھیشیک سے ہی جوڑ کر دیکھنے لگے ہیں بتا دیں کہ امیتاب بچن ان دنوں اپنے شو کون بنے کا کروڑ پتی سیزن سولہ کی میزبانی کر رہے ہیں امیتاب بچن اپنے شو میں آئے کانٹسٹن سے ایک گیم سے جڑ سوال تو کرتے ہی ہیں وہیں امیتاب کانٹسٹن کے ساتھ باتچیت اور ہنسی مزاگ بھی کرتے رہتے ہیں حالی میں شو کے ایک اپیزوڈ میں امیتاب نے ایک کانٹسٹن کی شادی کو لے کر باتچیت کی شادی کے بعد رومینس کیسے زندہ رکھا جائے اس پر انہوں نے سلا دے دی بتا دے کہ امیتاب نے شو میں آئی دیپالی سونی نام کی ایک کانٹسٹن سے ان کی لف سٹوری کے بارے میں پوچھا جس کا جواب دیتے ہوئے کانٹسٹن نے کہا کہ ان کی ارینجڈ میریج تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی پتنی کے ساتھ ریل بناتے ہیں اس بات کو سنکر امیتاب بچن نے میریج کپلز کو سلا دیتے ہوئے کہا بہت اچھا آئیڈیا دے دیا اپنے میریج کپلز کو جتنے بھی پتی پتنی ہمیں سن رہے ہیں آپ جہاں جائیں ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو بنائیں اس طرح کی پریکٹس کرنے سے رومینس برقرار رہتا ہے امیتاب بچن کا یہ بیان ایسے سمیں پر آیا جب ابشیق بچن اور عیشوری رہے کے طلاق کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں اب جس طرح سے امیتاب بچن نے شادی شدہ کپلز کو سلا دیے اسی لوگ ابشیق اور عیشوری سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں بتا دیں کہ بیتے کئی دنوں سے عیش اور عیشوری کے طلاق کی خبروں نے جوڑ پکڑا ہوا ہے کچھ دنوں پہرے ہی ابشیق بچن نے ایک گری ڈیورس والی پوسٹ کو لائک بھی کیا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر آگ کی طرح پیل گئی کہ بولی ووڈ کا یہ کپل گری ڈیورس لینے والا ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ہی بولی ووڈ کے گلیاروں میں بوال مچ گیا بتا دیں کہ ان کے طلاق کی خبروں کو ہوا تب لگی جب پورے بچن پریوار نے انین تمبانی اور رادکہ پہنچن کی شادی میں ایک سا شرکت نہیں کی عیشوریہ رائے یہاں پر الگ سے پہنچی تھی اپنی بیٹی آرادیا کے ساتھ عیشوریہ کا بچن پریوار کے ساتھ نہ دکھائی دینا لوگوں کے من میں کئی ترکے سوال کھڑا کر رہا ہے عیشوریہ نے پوری شادی میں بچن پریوار کے ساتھ ایک پوٹو تک نہیں کھیچوائی تھی اس ماملے کے بعد سے ہی ان کے طلاق کی خبروں کو اور بھی زیادہ ہوا مل گئی ہے ویسے جس طرح سے امیتہ بچن نے میریٹ کپلز کو سجھاو دیا ہے ہمیں لگتے کہ سب سے پہلے انہیں یہ سلاح خود کو دینی چاہیے اور اپنی بڑبولی بیوی کی زوان پر لگام لگانی چاہیے جو خود نہایتی بتتمیز ہو کر دنیا بھر کو تمیز کا پارٹ پڑھاتی پھرتی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ دنیا ان کے پیر کی جوتی میں ہے شاید جائے بچن کے اسی گسیل اور اڑیل سو بہا کی وجہ سے ہم امیتہ بھی گھر سے زیادہ باہر رہنا پسند کرتے ہیں ہم امیتہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سے پوری سمپتی ہے سر لیکن سوری سر پہلے آپ گھر کے مکھیا ہیڈ آب دا فیملی ہونے کے ناتے اپنے گھر کے بکھرے رشتوں کو سنبھالیں کیا آپ بھی ہماری باتوں سے سہمت ہیں آپ اسی لے کر کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں اس لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رہز ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں سنسد میں بوال کاٹ رہی جائے بچن کی کون سی حر کا دیکھ گسے سے تم تم آ گئے راج تھاکرے کیسے کیا ان کا گھر سے نکلنا مشکل پورے مہراشتھ کو کیوں سر پر اٹھایا آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رہز ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھائی ساٹھ سال کے بعد انسان سٹھیا جاتا ہے اب سوچئے چھہتر سال کے عمر میں جائے بچن اگر کبھی بی جے پی کو شراب دے دے کبھی مراتھیوں کے گھر میں ہندی بولنے پر زور دے دے کبھی سفہ بطی کا اپمان کر دے کبھی پتی کا نام ساتھ میں جڑنے پر بھڑک جائے تو کبھی بوال کٹ دے تو کبھی مسکرا دے تو کبھی میڈیا پر بھڑک جائے کبھی بہو ایشوریا کو ایش کہہ دینے پر ریپورٹرز کی کلاس لگا دے کبھی ساتھ کے کلاکاروں سے کہہ دے کہ تمیز کے کپڑے پہنو تو بیچاری جائے کی گلتی کہاں ہے ساٹھ سے بھی سولہ سال اوپر جو ہو چکی ہے ان کی عمر اب بتائیے اور پھر جس پارٹی سے وہ آتی ہیں اس کے پورو مکھیا تو لڑکے ہیں گلتی ہو جاتی والی تھیوری پر چلتے تھے اسی پارٹی کے نیتا اببو آزمی پیشن اور چھوٹے کپڑوں کو ریپ کا کارن بتاتے ہیں اسی پارٹی کے ایک اور نیتا کہتے ہیں کہ اتنے بڑے پردیش میں ریپ اور ہاتھی آئیں تو ہوں گی تو اس پارٹی کی راجے سبہ سانسر جائے بچان اگر تھوڑا سا گصہ کر جائیں تو بتائیے کسی کو برا کیوں لگتا ہے خیر اب یہ راج تھاکرے والا کیا قصہ ہے یہ سمجھ دیجئے یہ بات ہے سال دوہزار آٹ کی ابھیشک کی پرلمای تھی دروڑا اس کا پرومو لانچ تھا اس کاریکرم میں شامیل ہوئی جائے نے وہاں پر کہہ دیا کہ ہم تو یوپی کے لوگ ہیں ہمیں ہندی میں بات کرنی چاہیے جائے کے اس بیان نے پورے بچان پریوار کی مشکلیں اس قدر بڑھا دی تھی کہ سب کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا دراصل جائے کے اس بیان پر ایمین ایس پرموک راش تھاکرے بھڑک گئے تھے راش تھاکرے اور اس وقت شیف سینا نے اس پر کڑیا پتی درج کر آئی تھی راش تھاکرے نے امیتاب سے لے کر جائے اور ایشوریہ سے لے کر ابھیشک سب کی فلموں پر مہاراشتر میں بین لگانے کی بات گئی تھی راش تھاکرے نے اسے مراتھی ویرودھی بیان بتا کر جائے سے مافی مانگنے کے لئے کہا تھا اور اسم میں ہندی بول کر دکھائیں اور بتائیں کہ انہیں ہندی سے کتنا پیار ہیں گڑڈی بڑڈی ہو گئی لیکن اکل نہیں آئی